شروعات میں ہمیں کار کو دیکھتے ہیں جو کی سنسان کنٹری روڈ پر چلی جا رہی تھی اچانک ہی کار کا ٹائر پھڑ جاتا ہے اور کار رک جاتی ہے کار میں سے چھے لوگ باہر نکلتے ہیں تین لڑکے اور تین لڑکیاں جن کے نام ہے ٹوڈ اور اس کی گلفن سارا اور ان کے دوست جوڈی کیرین جیف اور ایرک یہ لوگ جوڈی کی چھوٹی بہن کی سرپرائز برتڑے پارٹی میں جا رہے تھے جو کی ایک ریموٹ ٹاؤن میں ہے اور یہ سڑک بھی اتنی سنسان ہے کہ انہیں کئی گھنٹوں سے اپنے علاوہ اور کوئی دوسری گاڑی اس روڈ پر نہیں دکھی ہے لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس ایک ایک ایکشٹرا ٹائر پڑا ہے تو انہیں بس ٹائر بدل کر یہاں سے نکلنا ہے سب ہی لڑکے ٹائر چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں وہی سارا ان سب ہی کی ایک سیلفی لے کر اون لائن پوشٹ کرنے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں ٹھیک سے سگنل نہیں مل رہے تھے اب جیف اکیلا ٹائر چینج کرنے لگتا ہے اور باقی سب دھوپ سے بچنے کے لیے کار کی دوسری سائیڈ بیٹھ جاتے ہیں اور ایرک جھاڑیوں میں ہلکا ہونے چلا جاتا ہے جیف جیسے ہی پنکچر ٹائر کو نکالتا ہے تو اس میں سے ایک بولٹ نیچے گرتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹائر اپنے آپ نہیں فٹا تھا بلکہ کسی نے ٹائر میں گولی ماری تھی تب ہی باقی لوگوں کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور ٹوڑ دیکھتا ہے کہ ان کا ٹائر ڈھلان سے لڑکتا ہوا جا رہا تھا تو وہ اسے پکڑنے بھاگتا ہے اور سارا جب اس سائیڈ آتی ہے تو اس کے ہونش اڑ جاتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ جیف کے سر میں بڑا سا چھید ہو گیا تھا کسی نے اس کے ہیڈ میں گولی ماری تھی سارا اس پر کچھ ریاکٹ کرتی اس کے پہلے ہی اسے بھی ایک گولی آ کر لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر باقی سب لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں سارا ٹوڑ کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن تب ہی اسے ایک اور ہیڈ شوٹ آ کر لگتا ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب کیرین سمجھ جاتی ہے کہ کوئی سنائی پر دور سے گولیا چلا رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو کور لینے کو بولتی ہے وہ تینوں کار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن تب تک ٹوڑ کے کندھے میں بھی گولی لگ جاتی ہے اب ایریک کار تک نہیں آ سکتا تھا پر کلر ان پر بار بار شوٹ کر رہا تھا اب ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ کلر نے ان کے ٹائر کو پنکچر کیا ہوگا اور یہ لوگ اس سنسان سڑک میں بری طرح سے پھس چکے ہیں ساتھ ہی سنائی پر نے اب تک سپریسر لگا رکھا تھا جس سے کسی کو گن کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اب وہ سپریسر کو بھی نکال دیتا ہے تاکہ بولیٹس اور زیادہ ڈیمیج کر پائے یہ سب باتیں کیرین جانتی ہے کیونکہ وہ ایک ملیٹری فیملی سے ہے اور اسے گن اور سروائیول کی کافی نولیج ہے پر اب نہ تو ان کے پاس فون میں سگنل تھا نہ ہی ان کی کار کا ٹائر ٹھیک سے لگا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سنائی پر آخر کہاں سے گولیا چلا رہا ہے ایرک بولتا ہے کہ ان چاروں کو ایک ساتھ جنگل کی اور بھاگنا چاہیے کلر ان سب پھے ایک ساتھ نشانہ نہیں لگا پائے گا کیرین بولتی ہے کہ اس نے ایک چلتی گاڑی کا ٹائر شوٹ کیا ہے تو پیدل بھاگ رہے انسانوں کو مارنا تو اس کے بائے ہاتھ کا کھیل ہوگا اور وہ چاروں کو ایک ساتھ نپٹا دے گا جوڑی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کار اس طرف ضرور آئے گی اور وہ سڑک پہ پڑی دو لاشے دیکھ کر ضرور رکھیں گے یا تو پولیس کو کال کریں گے اب کیرین کو یاد آتا ہے کہ اسے کار کے تھوڑا پیچھے نیڈورک مل گیا تھا تو ٹوڑ اپنا موبائل نکال کر اسے ایک سیلفیش ٹک پر لگاتا ہے اور موبائل کو اوچھا کر نیڈورک پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کیرین نے پہلے ہی اس کا گوگل اسسٹینٹ بھی اون کر دیا تھا جیسے ہی فون میں نیڈورک آتا ہے کیرین پولیس کو کال کرنے کا بولتی ہے بھر تب ہی وہ سنائپر موبائل کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اب تھوڑی دیر بعد ٹوڑ کو آئیڈیا آتا ہے کہ وہ کار کو نیوٹرل میں ڈال کر اسے تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیں گے اس سے انہیں نیڈورک بھی مل جائے گا اور وہ کور میں بھی رہیں گے لیکن جلد ہی انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ ان کی کار ڈھلان پہ کھڑی ہے اگر یہ کار کو نیوٹرل کرتے ہیں تو وہ آگے کی طرف لڑکنا شروع کر دے گی ٹوڑ کے کندے میں گولی لگی ہے تو دونوں لڑکیاں کار کو روک نہیں پائیں گی دوسری دکت یہ بھی تھی کہ جیسے ہی ٹوڑ کار کو نیوٹرل کرنے اندر جائے گا سنائپر اسے گولی مار دے گا اب یہ پلان کافی رسکی تھا لیکن انہیں کچھ تو کرنا پڑے گا اب کیرن اپنی ہڈی نکال کر اسے سنائپر کا دھیان بٹانے لگتی ہے بہنی جوڑی اور ایرک اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں تاکہ سنائپر کی لوکیشن پتہ کر سکیں اب سنائپر ان کی چال میں پھس کر ہڈی پر گولی چلانے لگتا ہے ٹوڑ جلدی سے کار میں جا کر اس میں چاہ بھی تو لگا دیتا ہے لیکن کار کو نیوٹرل نہیں کر پاتا اور اسے باہر آنا پڑتا ہے بٹ کم سے کم انہیں ویڈیو دیکھ کر یہ پتہ چل گیا تھا کہ سنائپر کہاں ہے سنائپر اصل میں ایک بڑے سے پیڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھا تھا اس نے گلی سوٹ بھی پہنا ہوا تھا جس سے دور سے تو کیا کوئی پیڑ کے پاس جائے تو بھی سنائپر اسے نہیں دکھے گا کچھ ٹائم بار ٹوڑ پھر سے یہی پلان ٹرائے کرنا چاہتا تھا لیکن اس بار سنائپر ان کے جہاسے میں نہیں آئے گا اب ٹوڑ کو کار کے پیچھے پڑا ٹول بوکس دکھائے دیتا ہے جسے وہ دوڑ کر لے آتا ہے اور اس کے ڈھککن کو اپنے ہاتھ سے باندھ کر ایک شیلڈ ٹائپ بنانے لگتا ہے وہیں کیرن ٹول بوکس میں سے گرا ہتوڑا چاکو اور ایک لائٹر کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب ادھر ایرک کو ان کے پلان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا تو اسے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ تینوں اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں اب کیرن اور جوڑی کار کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ٹوڑ کار کے اندر جا کر اسے نیوٹرل میں ڈال دیتا ہے بٹ اس کے ہاتھ میں ایک اور گولی لگ جاتی ہے اب جس کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے کار پیچھے کی جگہ آگے لڑکنا شروع کر دیتی ہے ٹوڑ بھی ان دونوں کی مدد کرنے آتا ہے بٹ وہ اس کار کو نہیں روک پاتے اور اس سب میں جوڑی گر کے پیچھے ہی رہ جاتی ہے سنائپر کار کے ٹائر میں گولی مارتا ہے جس سے کار رک جاتی ہے عجیب بات یہ تھی کہ جوڑی اوپن میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی سنائپر اسے گولی نہیں مار رہا تھا کیرن کو لگتا ہے کہ شاید سنائپر ری لوڈ کر رہا ہوگا تو وہ جوڑی کو بھاگنے کا بولتی ہے یہ سن ایرک بھی جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک گولی سیدھا اس کے پیر میں آ کر لگتی ہے ایرک پھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنائپر اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دیتا ہے اور تیسری گولی مارتا ہے اس کے پچھوارے میں اب سنائپر ایرک کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اصل میں اس نے کوئی ری لوڈ نہیں کیا تھا اس نے جوڑی کو چارے کی طرح یوس کیا تاکہ ایرک اپنے کور سے باہر نکلے سنائپر کے لیے یہ سب بس ایک گیم کی طرح ہے ایرک اپنے بیلٹ سے اپنی ٹانگ کو باندھ لیتا ہے تاکہ اس کا زیادہ خون نہ نکلے اور بےہوش ہو جاتا ہے ادھر کیرن اپنے ساتھ لائے اس لائٹر سے ہتوڑے کو گرم کرتی ہے اور اسے ٹوڑ کے گھاو پر لگا دیتی ہے جس سے ٹوڑ کو درد ہوتا ہے لیکن کم سے کم اس کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے کچھ گھنٹے اور ایسے ہی بیچ جاتے ہیں گرمی کے کارن سب کی حالت خراب ہو گئی تھی ٹوڑ دیکھتا ہے کہ کار کی بیک سیٹ میں ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے کیرن ہتوڑے سے اس بوٹل کو باہر نکالتی ہے اور تینوں اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی پی کر بوٹل ایرک کے پاس پھیک دیتے ہیں ایرک وہ بوٹل اٹھا کر اس میں سے پانی پینے ہی والا تھا لیکن سنائپر ایرک کے ہاتھ میں بھی گولی مار دیتا ہے جبکہ اس نے خود کے لیے کھانے اور پینے کا پورا انتظام کر رکھا تھا کچھ دیر میں ٹوڑ دیکھتا ہے کہ سارا کی بوڑی کو کوئے کھا رہے تھے یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے جوڑی کیرن کو اپنی ششٹر کی ایک فوٹو دکھاتی ہے جس سے شاید اب وہ کبھی نہیں مل پائی گی ٹوڑ بھی انہیں بتاتا ہے کہ سارا اور وہ جلد ہی شادی کر فیملی شروع کرنے والے تھے اس لیے اس نے اپنی بائیک اور کار بیچ کر یہ بڑی سی ایسیووی لی تھی بٹ اب اس کے لیے سب ختم ہو گیا ٹوڑ اب پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا اور وہ کور سے باہر آ جاتا ہے تو ٹوڑ سارا کی بوڑی کے پاس جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹ جاتا ہے ادھر ایرک کو جھاڑیوں میں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے اور ایک بھیڑیا نکل کر ایرک کو کھانے اس کے پاس آتا ہے شروع میں ایرک کو ڈر لگتا ہے لیکن بعد میں وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ویسے بھی اب وہ نہیں بچنے والا لیکن بھیڑیا کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ایرک خود ہی دم توڑ دیتا ہے ٹوڑ کو اس سے بہت برا لگتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک کار ان کی طرف آ رہی تھی ٹوڑ انہیں رکنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن سنائپر اب اس پر گولیا چلانے لگتا ہے جسے سن بھیڑیا بھی بھاگ جاتا ہے اور آخر میں سنائپر سیدھا ٹوڑ کے دل میں گولی مارتا ہے جس سے ٹوڑ بھی سارا کے بغل میں ہی گر کر مارا جاتا ہے اب جو کار اس طرف آ رہی تھی اس میں تین لوگ بیٹے تھے ہزوڑ وائف اور ان کی بیٹی وائف کو سڑک پر پڑی لاشیں دکھائے دیتی ہے اور وہ ہزوڑ کو جگاتی ہے لیکن تب ہی سنائپر اس کے ہاتھ میں گولی مار دیتا ہے اس بجہ سے ان کی کار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور ٹوڑ والی کار سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہے پر تینوں اب تک زندہ بج گئے تھے وائف کار سے نکل کر اپنی بیٹی کو ڈھوننے لگتی ہے کیرن اور جوڑی اسے چھپنے کو بولتی ہیں پر وہ ان کی نہیں سنتی اور سنائپر اسے تین بار گولی مار کے اس کی جان لے لیتا ہے اس کے بعد اس کا ہزبینڈ بھی باہر نکلتا ہے لیکن وہ کیرن کی بات مان کر کور میں ہی چھپا رہتا ہے کیرن اسے نائن ون ون ڈائل کر پولیس بلانے کو بولتی ہے کیونکہ وہاں پہ سگنل آ رہا تھا اور وہ آدمی ایسا ہی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی سنائپر اس کی کار کے گیش ٹینگ پر گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے کار بلاشٹ ہو جاتی ہے جس میں وہ آدمی جل کر مارا جاتا ہے تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی کو ہنش آتا ہے لیکن سنائپر اسے بھی ایک ہیٹ شوٹ دے کر ختم کر دیتا ہے اب بس کیرن اور جوڑی ہی بچی تھی اور ان کے پاس بھی زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی جوڑی کہتی ہے کہ کچھ دیر میں رات ہو جائے گی اور اندھیرے میں وہ بھاگ سکتے ہیں لیکن کیرن کو پتا تھا کہ سنائپر کے پاس ضرور نائٹ ویجن بھی ہوگا اور وہ رات میں بھی انہیں دیکھ لے گا تب ہی کیرن کی نظر جلتی ہوئی کار پہ جاتی ہے اور اسے ایک آئیڈیا آتا ہے جیسے ہم پپ جی میں سنائپر سے بچنے کے لیے سموک گرینیٹ کا یوز کرتے ہیں کیرن بھی ایسے ہی دھوے کی آڑ میں بھاگنے کا پلان بناتی ہے کچھ گھنٹوں میں رات ہو جاتی ہے اور چار اور اندھیرہ چھا جاتا ہے لیکن سنائپر کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنا نائٹ ویجن اون کر لیتا ہے ادھر کیرن اور جوڑی ایک چاکو سے کار کے ٹائرز کو پنکچر کر اس کا ٹیوب نکالنے لگتی ہے اور پھر اسے کار کی بیک سیٹ میں پٹک کر اس میں آگ لگا دیتی ہے جس سے ڈھیر سارا دھوہ نکلنے لگتا ہے ان دونوں نے اپنے موہ پر کپڑا بھی باندھ لیا تھا کیونکہ ٹائر کا دھوہ زہریلا ہوتا ہے اب سنائپر کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا تو وہ اندھا دھن کہیں بھی گولیا چلانے لگتا ہے اب یہ دونوں یہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کی تب ہی ان کی نظر ایک پولیس ٹرک پہ پڑتی ہے جس میں کی چار پولیس والے تھے یعنی کی مرنے سے پہلے ہزبینڈ نے پولیس کو کال کر سب کچھ بتا دیا تھا ان میں دو افیسر شاپ شوٹر بھی تھے لیکن ابھی تک انہیں کلر کی لوکیشن نہیں پتا تھی یہاں کی حالات دیکھ کر شیریف اور بیک اپ منگوا لیتا ہے لیکن تب ہی ایک گولی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ایک افیسر کو آکے لگتی ہے جو اس کا جبڑا چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے وہ مر جاتا ہے لیکن اس کا پیر ایکسلیریٹر پر رکھا ہوا تھا تو ان کا ٹرک آگے بڑھنے لگتا ہے جس سے پیچھے کھڑے افیسر میں سے ایک نیچے گر جاتا ہے اور اسے بھی کلر ہیڈ شوٹ دے کے مار دیتا ہے اب ان سب کے بیچ کیرن جوڑی کو بھاگنے کو بولتی ہے لیکن جوڑی ہمت نہیں کر پا رہی تھی تو کیرن اکیلے ہی جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن تھوڑا آگے جانے پر ہی ایک گولی سیدھا اس کے سر میں آکے لگتی ہے اور کیرن بھی ماری جاتی ہے اب دونوں پولیس والے جوڑی کے پاس آگئے تھے تو وہ بھاگ کر ان کے ٹرک کے پیچھے چھپ جاتی ہے وہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ انہیں ٹرک میں بیٹھ کر یہاں سے نکل لینا چاہیے لیکن یہ لوگ ان کے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے وہ دونوں کلر کی طرف اندھا دھن فائرنگ کرنے لگتے ہیں لیکن اسے ایک بھی گولی نہیں لگتی اور وہ کلر ان دونوں پولیس والوں کو ہی شوٹ کر مار دیتا ہے اب صرف جوڑی ہی زندہ بچی تھی اور وہ فائنلی ہمت دکھا کر اس پولیس کار میں بیٹھتی ہے اور اسے تیزی سے چلانے لگتی ہے سنائپر اسے بھی شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بس اس کے کندھے پر ہی گولی مار پاتا ہے اور جوڑی اصل میں کہیں اور نہیں بلکہ سنائپر کی طرف ہی آ رہی تھی جوڑی پولیس کار کو اسی پیڑ میں لاکر ٹھوک دیتی ہے جس کے اوپر سنائپر بیٹھا ہوا تھا اور جھٹکے کے کارن سنائپر اور اس کی رائیفل دونوں نیچے آگرتے ہیں جوڑی جلدی سے وہ رائیفل اٹھا لیتی ہے اور کلر اس کے سامنے تھا جو اپنے چاکو کو لے کر جوڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ جوڑی گن نہیں چلا پائے گی لیکن جوڑی اسے قریب تین چار بار گولی مارتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اب اسے ختم کرنے کے لیے جوڑی ہیڈ شوٹ دینے والی تھی لیکن آخری بلیٹ رائیفل میں ہی جام ہو جاتی ہے تو جوڑی رائیفل کو آگے سے پکڑ کر اس سے مار مار کے کلر کے ہیڈ کا کچمبر بنا دیتی ہے جس سے فائنلی یہ سائیکو سنائپر مارا جاتا ہے جوڑی دیکھتی ہے کہ کلر نے رائیفل پر کچھ لائنز بنائی ہوئی تھی اور جتنی یہ لائن ہے اتنے معصوم لوگوں کو یہ آدمی آج تک موت کے گھانٹ اتار چکا ہے اور رائیفل کی دوسری سائیڈ جوڑی کے دوستوں کی لائنز بنی ہوئی تھی یہ دیکھ کر جوڑی کو اور زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک آخری بار کلر کے ہیڈ میں مارتی ہے لیکن اس جھٹکے سے جو بلیٹ جام ہوئی تھی وہ چل جاتی ہے اور سیدھا جوڑی کے گلے میں جا کر لگتی ہے جس سے کلر کے ساتھ ساتھ جوڑی بھی ماری جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ اینڈنگ کیسے لگی کومن کر کے ضرور بتائیں مجھے تو یہ مووی بہت پسند آئی ہے اینڈنگ بھی کافی ہٹ کر تھی اور کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ در پوک جوڑی کلر کو مارے گی اور خود بھی مر جائے گی دوستو کلر کی بات کرے تو یہ ضرور کوئی ریٹائر شاپ شوٹر یا سولجر ہوگا یا کوئی پپ جی لبر ہوگا جو کی روڈ پر آنے والے لوگوں کو مزے کے لیے مارتا ہے اور اپنا ٹائم پاس کرتا ہے اور آج کے کلز ملا کر یہ آدمی ٹوٹل فورٹی تھری لوگوں کو مار چکا ہے دوستو یہ کافی دمدار مووی تھی اور اس مووی کا گور بلکل ٹاپ کوالیٹی تھا باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں باقی میں ملتا ہوں آپ سے بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ